اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں جی آج میں تیاری کر رہی ہوں میں جا رہی ہوں اپنی خالہ کے گھر تو جی آج میں یہ ڈریس پہن رہی ہوں یہ سردی اتنی لگی ہوئی تھی سردی بھاول پر میں بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ میں ریڈی ہو گئی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بس پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے اپنی خالہ کے گھر پہ وہاں پہ میں نے سیٹنگ بھی کرنی تھی کیونکہ کافی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ سب لڑکیاں آ جائیں گی تو یہ ہوگا کہ اچھی سیٹنگ کر لیجئے گا تو یہ میں ابھی سیٹنگ کر رہی ہوں تو وہ بھی میں دکھاتی رہوں گی ساسا میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی رہوں مجھے اب ایسا لگتے جیسے واقعی میرے ساتھ ہے ہر پل میں جب بھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں میرا مائنڈ آپ لوگوں کی طرف ہوتا ہے اور میں جیسے ہی ملاد کا میں نے سوچا اور جیسے ہی ہی ہم لوگ ملاد پہ آئے تو میں نے یہ سوچا کہ جتنے میری ویڈیو دیکھیں گے لوگ یا دیکھ رہے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آج میں ان کے لئے بہت ساری دعا مانگوں گی اور ہر انسان کو یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جب آپ کسی اور کے لئے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا خود بہ خود قبول ہوتی ہے تو آج ملاد کا یہ تھا کہ کافی درس بھی تھا ہمسائے کافی لوگ آئے تھے تو کرونا کا بھی تھا لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی گھر میں بیٹھ پیٹھ کے کافی تھک چکا ہے تو ہر کوئی تھوڑا تھوڑا باہر نکل رہا ہے کوئی فنکشن کر رہی ہے لیکن احتیاط انسان کو پہلے کرنی چاہیے ماسک وغیرہ لگانا چاہیے تھوڑی گیپ میں بیٹھنا چاہیے گھر میں اور زیادہ لوگ نہیں تو گھر میں یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ ایسے لوگ جنہیں آپ جانتے ہوں بہت کلوز ہوں اپنی فیملی کو بلا کے گھر میں ایک گیتنگ پارٹی کر لیا کریں کیونکہ جو ہماری گھر کے بڑے ہوتے ہیں ہم پھر بھی موبائل یوز کر لیتے ہیں جو ہماری گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ کافی سیڈ ہو جاتے ہیں تو امی یہی بتاتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے تھے جب تک ایک دوسرے کے گھر چکر نہ لگائیں تو انہیں مطلب کھانا اچھا نہیں لگتا تھا تو آج کل دنیا اتنی ہو گئی ہے کہ ہمسائیوں کا نہیں پتا ہمسائی ایک دوسرے گھر آتے جاتے نہیں ہیں میں نے بہت دیکھا مطلب کافی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگ بلکل آنا جانا نہیں رکھتے تو ایسا بلکل نہ کیا کریں ہمسائیوں کا ایک سپیشلی حق ہے ہم تو ایک مسلمان ہیں ہمیں تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تو خیر ماشاءاللہ سے یہاں پہ ملاد تھا ملاد کی تیاری ہو رہی ہیں میں روم سیٹ کر رہی ہوں ساتھ میں یہ میٹھائی بھی پیک ہو کے آ چکی ہے اور یہ ساتھ میں میٹھے اس میں مونگ پھلی ہے ٹوفیز ہو گئی شاہی میوہ ہو گیا تو اس طرح پھول وغیرہ ڈیکوریڈ بھی ساسا چل رہی تھی ہمسائے لوگ سب لوگ آ رہے تھے تو یہ ہم نے پھول منگائے تھے جو لوگ جتنے آئیں گے محفیل میں ہوں گے دردرس ہوگا وہاں پہ ناتخانی ہوگی وہاں پہ قرآن پاک بھی پڑھا گیا تو یہ ہے کہ انہیں سب کو ہم گجرے وغیرہ پہنائیں گے پھول وغیرہ تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا گھر میں گیڈنگ کر لیں ہر مند کو آپ اور بھی کچھ نہیں تو یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں اکٹھے بیٹھ کے تلاوت کر لیا کریں یا قرآن خانی کروا لیا کریں تو کافی اچھا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی یہ تو قرآن پاک ویسے پڑھنا بہت افضل ہے تو ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی اور میں موبائل میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی آپ لوگوں کے لئے اور مجھے یہ اتنی جلدی تھی کہ میں جیسے ہی گھر جاؤں بس سب سے پہلے اس کی ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ آج میں نے کیا کیا تو میں اپنی جیسے اٹھتی ہوں موبائل کو آن کرتی ہوں دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ کو کہ وہ میرے جو فیملی ہے وہ انتظار کر رہی ہوگی کہ آج ان کا جی ویلوگ آنا ہے سونیا کا سونیا کیا کر رہی ہوگی تو میں آپ لوگ کو بہت مس کرتی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ کام کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ٹائم نکالنا ایڈیٹنگ کرنا بہت ٹائم لگتا ہے اور پھر جب اسے آپ لوگ مجھے اس بدلے میں جب آپ لوگ کا یہ پیار ملتا ہے آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں سب کو شیئر کرتے ہیں فیملی میں یہ وہ تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ میں سب کو پہنا رہی ہوں گجرے وغیرہ اور تو فائنلی سیٹنگ بھی ہو چکی ہے تو میں آپ کو سیٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے سیٹنگ کی تھی ساتھ میں کینڈلز فلاورز تھے یہاں پہ میں نے لائٹنگ سیٹ کی تھی بس جتنا ہو سکا جلدی میں کیونکہ سردی بہت تھی بارش بھی ہو رہی تھی تو جتنی چیزیں اویلیبل تھی تو ہم لوگوں نے اچھا سا ڈیکوریٹ کیا اور سب کو کافی اچھا لگا آپ لوگ بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا آج کا سپیشلی تو آج جتنے لوگ میری دیکھ رہے ہیں ویڈیو آج میں نے ان سب لوگوں کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے صحت والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش آباد رکھے اس طرح پیار مجھے دیتے ہیں سپورٹ کرتے رہے آپ کے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تو آج جی ماشاءاللہ سے موسم کے ساتھ ساتھ آج فیش بھی تھی اور ساتھ میں مٹر کے رائس پہ تھے اور مٹھائی بھی اسی طرح چائے بھی تو گھر میں بس جیسے ہی ہم لوگ یہ کھاتے گئے ساتھ ساتھ ویڈیو بناتی رہی آج کی میری ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی